موسیقی السلام علیکم کیا حال چیل ہے ایسا اگر جادو ہو جائے تو کیا ہی بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو الحمدللہ صبح صبح میں نے جلدی سے اپنا کچن تو صاف کر لیا لیکن بس جی میرے ہزبن کو شوک تھا آج کے ہم دونوں کہیں باہر جا کے اکیلے کے لئے ناشتہ کرتے ہیں بچے سو رہے ہیں اور بہت صبح کا ٹائم ہے مینز کے سکس او کلوک اور اب بھی کچھ ایسا پلان کیا ہے کہ البیک جانا ہے ناشتے کے لئے وہاں پے ایک سینڈوچیز وغیرہ بہت مزے کے آئے میں تو یہاں پہ مجھے جو مطلب سوک اٹھنے کے بعد سمجھ آ رہی تھی کہ شوپر میں ڈال لوں تو میں نے سب ڈال دیا جس میں میں نے شوکر یہ میں نے اپنر بھی رکھا ہے کیونکہ یہ جو ملکی ایس کرتے ہیں چائے کے لئے اور ساتھ میں کپ سپنے رکھ لیے ہیں اور پانی میں نے گرم کر کے فلاسٹ میں ڈال دیا ہے ایس سچ کوئی بہت لمبا پلان نہیں ہے صرف جائیں گے برکفسٹ کریں گے وہ بھی گاڑی میں ہی اور بس اس کے بعد واپسی اور آج کے میرے کچھ منیو میں کیک بنانے کا پروسیجر ہے اور کیک کون سوالہ بنا رہی ہوں پیناٹا کیک بنا رہی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا پیناٹا بنتا کس طرح سے ہے اس کے کیا شیپ آتی ہے تو آپ جائیے میرے پریویس ویلوگ میں جو میرا اینیورسٹری کا ویلوگ ہے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا مزے کا کیک بنتا ہے تو یہاں پہ میں کیٹ بری چوکلٹ لے کر آئی تھی اور اس کو میں میں ڈبل بوائلر میتھرڈ کے ساتھ میلٹ کرنے والی ہوں بیسیکلی یہ کوئی سپنج کیک نہیں بنتا یہ سپرائز کیک ہوتا ہے اور بچوں کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں بچوں کو صرف اس کی شیپ کو انجوائے کرنا تو یہ چوکلٹ ہوتی ہے آپ اس کو ہیمر کے ساتھ توڑیں اور اس کے بعد مزے مزے سے کھا لیں تو بس میں آج ان کے لئے یہ کر رہی ہوں کیونکہ ان کو کوئی آرٹو انٹرسٹ ہے نہیں ان کو بس یہ تھا کہ جی وہ ایک 3D ہارٹ آجائے گا اور ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا انجوائی کر لیں گے تو یہاں پہ میں چوکلٹ کو ملٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو میں پس اس کا مولڈ ہے اس پہ میں لگا کے اور فریج میں رکھ دوں گی 10 to 15 منٹس کے لیے اور اس کے بعد میں اسے ڈیٹیچ کر لوں گی موزترس� گے ویپٹ کریم میں یہاں پر ریڈی کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں اور اس کی پہشچان یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا بول اس طرح سے الٹاو بھی دیں گے تو ویپٹ کریم گرے گی نہیں تو اس کو بھی میں یوز کروں گی ایک اور سویٹ ڈیش بنا رہی ہوں اس کے پروسیجر کے لیے یوز کیا جائے گا اس کو تو بچوں کا آج فل موڈ ہے کچھ سویٹ سویٹ کھانے کا تو بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کا دن میں ان کے لیے کچھ اچھی سویٹ ہی بنا دیتی ہوں جیسے کہ ان کا موڈ ہے تو یہاں پر یہ ایک پیمپر ہے یہ میں نے چھپا کہ ارمان کی کورٹ کیو پر رکھا ہے وہ اس لیے کیونکہ اروش آج کل نا زد سے پیمپر جو ہے وہ لگاتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کیا حالات ہو گئے ہیں یہ سٹک کرنا ہوتا ہے لیکن ایڈون نو یہ کیوں اتر جاتا ہے ادھر مجھے نا ڈبل ڈیپ لگانی پڑے گی یہ ان کے پیگز ہیں آج میں نے ان کو بولا تھا ذرا اپنی کبر سیٹ کریں تو یہ کبرٹ کے حالات دیکھ لیں ارمان کی پھر کچھ سیٹ ہے کبرٹ لیکن علین نے پھر میسی کر دی ہے ایڈس ٹائم ٹو ہیف سم پاپ کورنز تو بھئی آپ یہ میں سوچے گا کہ یہ فیملی کھاتی کتنا ہے تو کھاتی اتنا بلکل بھی نہیں ہے بس ایک کریونگ ہوتی ہے اور بچوں کا شوک ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہے بچوں والے گھر میں ایسی ہوتا ہے کبھی کسی کو کچھ چاہیے کبھی کسی کو کوئی دیمانڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ اب دیمانڈ تھی کہ بھی ٹی وی دیکھنے جا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں تو ماما کچھ سیریں ساتھ منچنگ کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ میرا بھی دل کر رہے ہیں کچھ منچنگ منچنگ کرنے کو تو چلیں پاپ کورنز ہی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہو رہے ہیں پاپ کورنز ویڈی اور مان نے یہاں پر یہ شریڈڈ مزدریلہ چیز نکالی ہے اس کا پہ سینڈوچ وغیرہ بنانے اور ساتھ منچنگ یہ پاپ کورنز کے لیے بنیں یہ حالی کے باولز رکھیں آپ یہ ٹی وی دیکھیں گے اور ساتھ منچنگ ساتھ منچنگ کرنے کے لیے کیا بنا رہے ہو ارمان سینڈوچ یہاں یہ رات کے تائم سینڈوچ بنا رہے ہیں کیونکہ چانک بھوک لگ گئی ہے اور ہر دین تو باہر سے بھی نہیں کھا سکتے اس لئے کیونکہ جنک فوڈ اچھا نہیں ہے اب بھر میں جو اویلیبل تھا میں نے بولا کہ آپ لوگ وہی بنا لو وہی کھا لو تو بس یہ کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ٹین تھرٹی ہونے والے ہیں سمتنگ اور بچے بنا رہے ہیں اور ارمان اس طرح چھوٹا موٹا کام کرتا رہتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو اتنا اسے آتا ہے کہ جلدی سے نکال کے بچھ بنا لے تو جو سینڈوچ ہیں وہ ٹوسٹر میں جا چکے ہیں ارش آپ اندر آجیں آپ کو میں کھانا کھلاتی ہوں تو ساتھ میں ایپل جیوس پینا ہے انہوں نے چلیں یہ آپ چیز وغیرہ تو واپس رکھیں بچو ابھی رہتا ہے ارش چلیں آپ اندر آجیں بیٹا آپ کو میں کھانا کھلاؤں ٹھیک ہے نو دون ٹچ اٹ تو جی یہ روش کی فرمائش میں ہم لوگ آئے ہیں بھائی اب اس نے پتہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا اگر یہ نہیں کھائی گی تو چلو میں کھا لوں گی پر یہ ہے کہ بچوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ سینڈوچز بنا کے کھا لیا ہے اور ارش نے کھانا تو کھا لیا ہے لیکن پتہ نہیں اب کیا کرتی ہے ارش آپ ہنگری ہے ہنگری ہے آج ویسے کھانے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن ارش نے نا ڈراما دیکھتے وقت ایک ڈراما اپنا بھی کریٹ کر دیا چھوٹا سا ٹائنی سا اب سب ڈرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کہتی ہے کہ بابا مجھے شومرہ نہیں کھانا تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ بھی میں نے شومرہ کھانا ہے تو پھر میں نے بولا کہ بی بی ابھی تو میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا تو پھر کہتی ہے نہیں نہیں میں ٹومارو کھاؤں گی نا ٹومارو مورننگ میں تو پھر بابا بیٹی نے کہہ دیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا اگنور کریں تو بس بابا نے بولا چلو ٹھو 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 میں اپنے بچے کو شاورما لے کے دیتا ہوں تو بس اس چکر میں جی میں نے بھی کھا لیا تھوڑا سا شاورما اثروائز میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں آج پاہر سے کچھ کھاؤں گی لیکن کیا کیا جائے پھر بچوں کے لئے کرنا بڑتا ہے انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئے ویلوگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے have a nice day and خدا حافظ